موسیقی اسلام علیکم پروگرام ہیلتھ اس اپ لیسنگ میں آپ کو خشام دید میرے نام اصمہ مصود اور ایمان نوٹریشنس بائی پروفیشن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جیسے آج کل ایمانیزیشن ہو رہی ہے پولیو ایمانیزیشن اور میزل کمپین ساتھ ساتھ چلتی ہے دیفرنٹ ڈسٹرک میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وائٹمین اے اور فالک ایسٹ بھی دسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو اس بارے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میزل ہے کیا میزل جو ہے وہ میزل وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ کاؤز ہوتا ہے اور اس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے وائز کا کہ اس کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کو مایکروسکوپ کے تھروں دیکھا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بچپن کی بیماری ہے اس کے سپٹمز ہی ہیں کہ بچے کو بخار ہونے لگتا ہے کبھی کبھی ریشز بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لنگ ڈیزیزز کف، سنیزنگ وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے میزل کی وجہ سے دینجرس کمپلیکیشنز جیسے کہ انفیکشن آف لنگز بلائنڈنیس یعنی اندھاپن اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے میزل ایک چھوٹے سے جرم کی وجہ سے جو ہے وہ سپریٹ ہوتا ہے اگر کوئی میزل والا بچہ ہے تو اس کی کف سے سنیزنگ سے بھی میزل پھیل سکتا ہے ایک دفعہ جس بچے کو میزل ہو جاتا ہے دوبارہ زندگی میں کبھی بھی میزل اس کو اٹیک دوبارہ نہیں کرتا میزل کیوں ایک بہت ہی دینجرس بیماری ہے جن بچوں کو جو ہے وہ میزل ہوتے ہیں میزل سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میزل جو ہے وہ بچوں کا ایمیونٹی سسٹم کمزور کا دیتا ہے انہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی بیماری ایزلی ان کو آکے اٹیک کرے گی کیونکہ ان کی ایمیونٹی لو ہو چکی بھی ہوتی ہے پورے ملک میں جو ہے وہ کوارٹر آف ڈیٹس جو بچوں کی جو ہے وہ میزل کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر ہم پورے سال میں دیکھیں تو چھوٹے بچے جو ہے وہ ان کی موت جو ہے کوارٹر بچوں کی جو ہے وہ میزل کی وجہ سے ہوتی ہے میزل کی آؤٹ بریک کا چانسز ادھر زیادہ ہیں جہاں پہ مکس گیترنگ ہو فور ایک جامپل ایک میزل والا بچہ جو ہے وہ ڈے کیئر میں جاتا ہے تو دوسرے بچوں کو بھی میزل ہو سکتے ہیں یا پھر سکول میں یا پھر جہاں پہ بچوں کی گیترنگ ہو تو یہ ایزیلی جو ہے وہ سپریٹ ہو سکتا ہے کیا یہ ضروری ہے کہ میزل کمپین پر جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور امنازیشن کروائیں جی ہاں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے بچے کو میزل کے انجیکشن لگ گئے ہیں پھر بھی جب تک وہ پانچ سال تک ہوتا ہے اس کو کنزیکٹیو لی ہر ائر جو ہے وہ میزل کے انجیکشن لگوانا ضروری ہے اب بات کرتے ہیں پولیو پولیو کیا ہے پولیو بھی جو ہے وہ ایک وائرس پولیو وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ آپاہج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس کے جسم میں ڈیفارمٹی آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے پولیو کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کسی بچے کو پولیو ہے اگر تو اس کے کسی بھی لیگ آم یا کسی بھی باڈی پارٹ میں کوئی ویکنیس آپ دیکھتے ہیں ایک دم یعنی کہ پیدائشی ویکنیس نہیں ہے لیکن ایک دم آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پولیو وائرس کا اٹیک ہو اس کے علاوہ اگر تو بچے کو کسی انجری کی وجہ سے ویکنیس ہے تو وہ جو ہے وہ پولیو کی علامت نہیں ہے پولیو کمپینز کیوں کی جاتی ہے میزل کمپینز کیوں کی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی پاسبل بچے ہیں سب کو جو ہے وہ امنازیشن ان کی ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے کنزیکٹیو ریپیٹ نہیں ہوگا پولیو وائرس ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ایک بچے کو ہے تو اس سے دوسرے بچے کو بھی ہو سکتا ہے تو کٹھے اگر ایک گروپ کو کر دیا جائے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ میزلز اور پولیو کی امنازیشن ہو جائے تاکہ دوسرے بچوں کو یہ بیماریاں نہ لگ سکیں اکثر بات کی جاتی ہے کہ eradication of polio from the world یعنی کہ پورے دنیا سے جو ہے وہ polio کا خاتمہ ہو جائے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر سب بچوں کو امنازیشن ہو جائے ایک دفعہ polio وائرس کی امنازیشن سب بچوں کی ہو جائے تو پورے دنیا سے جو ہے وہ polio وائرس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور پھر نیکسٹ کوئی بچہ جو ہے وہ polio کا شکار نہیں ہوگا ہم polio اور میزلز کمپینگ کیوں چلاتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں ایک تو ایکسٹرا میزلز اور polio کی جو ہے وہ امنازیشن ہو جاتی ہے ایکسٹرا ان کو جو ہے وہ امنی بوسٹ ہو جاتی ہے ان کے خلاف اس کے علاوہ بہت سے بچے جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ امناز ہو جاتے ہیں پھر ایک بچے کو اگر میزل ہے تو وہ دوسرے بچے کو نہیں سپریٹ کرے گا کیونکہ اکٹھے ان کی امنازیشن ہو چکی ہے اس وائرس کے خلاف جب بھی آپ بچے کی امنازیشن کرانے چاہیں تو ایک امنازیشن کارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو فرسٹ امنازیشن پہ ملتا ہے اس کارڈ کو آپ نے ہمیشہ ہر بار امنازیشن پہ لے کے جانا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ آپ بچوں کو امنازیشن کے لئے لے کے جائیں polio کی امنازیشن تو گھر گھر ہوتی ہے جبکہ میزل کی امنازیشن اکثر سکولز میں آکے کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ہیلس سینٹرز میں ہسپٹلز میں اس کی امنازیشن دی جاری ہے تو یہ تو بات ہو گئی polio اور میزل امنازیشن کی آج کے پروگرام کا جب ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہماری ڈائٹ نیوٹریشن اور رمضان اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور ہر شعبہ عزیز میں اتدال کا حکم دیتا ہے آج کل جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں اور پہلے بھی جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ کا حکم ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں یا پہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ اتدال سے کام لیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ بھڑو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں یعنی کہ کتنے سال پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی جو ہے وہ ایک بیلنس ڈائٹ لینے سے اتدال قائم رکھنے سے اپنی زندگی کا پیغام ملتا ہے جب ہم ایکسٹر ڈائٹ لیتے ہیں اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ بہت سی ہم ڈیزیزز کا شکار ہو جاتے ہیں فور اگزامپل اوبیسٹی ہے ہارٹ پرابلمز ہیں ہائپر ٹینشن ہے تو رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر سکیں اور ایک فاکس گزار سکیں اس سے ہمیں سبر تحمل پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ ویٹ بھی لوز ہوتا ہے اور ایکسٹر کھانے کی جو اوور ایٹنگ کی ہماری عادت ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے اسلام کی مقرر کردہ عبادات اور دوسری عبادات میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عبادات فرض کی ہیں اس میں انسان کی صحت چسمانی اور روحانی فائدہ ہے جبکہ جو دوسری عبادات ہیں اس میں فور اگزامپل کچھ لوگ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فاقہ فاقہ رکھیں سٹار ویشن میں جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ اس کے قرب کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے ہم لوگ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ سہری کے ساتھ رکھتے ہیں جبکہ دوسرے مذہب جو ہے اس میں سہری کا کونسپٹ نہیں ہے سہری کرنے کا فائدہ یہ ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ سہری کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور سہری میں کیا برکت ہے کہ اگر جب ہم جو ہے وہ جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنی ڈائیٹ لیں گے پراپر ڈائیٹ لیں گے سہری میں تو وہ ہمارے پر دن بھر میں جو ہے وہ ہماری انرجی سٹاک ہو جائے گی ہمارے پر سٹور ہو جائے گی اور ہمیں فر ایکزامپل بی پی لو نہیں ہوگا اور ہم کمپلیٹ سٹارویشن میں نہیں جائیں گے اگر ہم کمپلیٹ سٹارویشن میں جاتے ہیں تو اس کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں فر ایکزامپل بون لاؤس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کاربوہیٹریٹ اور فیٹ آپ کی باڈی میں کم ہوگے تو باڈی جو ہے وہ پروٹین ایکسٹریکٹ کرنا شروع ہو جائے گے اور پروٹین کی سٹوریج کیا ہے آپ کی بونز تو آپ کی بونز جو ہے وہ وہ ویک ہونے شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ہے وہ ایمنی ہو رہی ہے ڈائریا یا کانسٹرپیشن بھی ہو سکتی ہے جب آپ ایکسٹریم سٹارویشن میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سہری کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد